بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سترنگی فوٹس چینل سر گودہ اور میں ہوں آپ کے دوست سمینہ تارک کیسے ہیں آپ سب لوگ میری یوٹی فیملی آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں عباد رکھیں تو چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر زیادہ سے زیادہ کیجئے اور شروع کرتے ہیں آج ہم بنائیں گے چیکن اور پالک کے کٹلٹ اس کے لئے میں نے لیا ہے یہ دیکھیں یہ آدھا پہو چیکن ہے جس کو میں نے اُبال کے شرڈٹ کر لیا اور اس ساتھ میں ہے میرے پاس دو درمیانے سائز کے آلو تھے اس کو میں نے اُبال لیا اور میش کر لیا اور یہ ہے ساتھ سبز مرچے اور یہ رہا سبز دھنیا اور یہ دیکھیں یہ پالک کے پتے ہیں جن کو میں نے بہت اچھا سا دھولیا اور ان کو کیا ہے میں نے سائٹ پہ اور یہ ہے بیسن چار چمچ میں نے بیسن لیا ہے ساتھ میں ہے پانی اور کچھ سپائسز ہیں لال میرچ ہے نمک ہے دھنیا کا پاورڈر ہے حلدی ہے اور پیسا ہوا زیرہ ہے اور ساتھ میں دو چھٹکی لونگی میں یہ میٹھا سوڈا اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بنا لیتے ہیں اس کے اوپر کی کوٹنگ مرچے ڈال دی میں نے نمک اور یہ رہا سکھا دھنیا تھوڑی سی حلدی میں میں اس کے اندر ہی شامل کر رہا ہوں اور یہ رہا زیرہ پاورڈر چلیں اس کو تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے میں بلکل درمیانا سا گھول سا بنانے مجھے چلیں جی دیکھیں یہ اس کنسسٹنسی میں آگیا اور اس کو کروں گی میں سائٹ پہ اب اس کے اندر ہم چیزیں مکس کریں گے زیادہ میں نے چیکن لیا ہے کیونکہ ہمیں زیادہ چیکن ہی چاہیے اور یہ ہے سبز مرچے اور یہ رہا سبز دھنیا تھوڑا سا میں بیسن میں بھی ڈالوں گی باکہ میں سارے کا سارا اسی میں ڈال دوں گی چیلنجی اب ڈالا گی ہم سپائسز نمک اور یہ رہا زیرہ پاورڈر یہ رہا لال مرچ کا پاورڈر تھوڑا سی ہلتی اور یہ رہا زیرہ پاورڈر بس ان سب کو میں نے مکس کرنا چیکن کے اندر ہمیں تھوڑا سی آلو کی ضرورت تھی کیونکہ اس کو جڑنے کے لئے ہمیں آلو چاہیے تھا میں نے لیا ہے ایک لیمو اور اس کو میں اسی طرح مچھوڑ رہی ہوں کیونکہ چکن زیادہ تھا اور آلو کم تھا اس لئے مجھے توڑا سا اس کو سافٹ بھی بنانا تھا چلنے جی یہ ہو گیا ہے ریڈی اور اب یہ دیکھیں میں نے پالک کا پتہ سیدھی سائیڈ نیچے رکھنی ہے اور یہ اُلٹھی سائیڈ اوپر یہ سب ہمارا کوک ہے اور بس اس کو ہم نے اس طرح سے لپیٹ دینا یہ دیکھیں اس میں میں نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا اگر آپ کو لگے کہ یہ جڑ نہیں رہا تو آپ نے اس کے اوپر بیسن ہی کوٹ کرنا اس طرح سے یہ دیکھیں جی اس کو میں نے ہاتھوں سے ہی کوٹ کر دیا اور رکھوں گی آئل میں اسی طرح میں نے یہ بھی بنانا ہے یہ دیکھیں یہ کباب آپ اپنی مرضے سے یہاں کم زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں جی اُلتا جائے گا چھوڑی سی محنت ہے لیکن یہ بہت ہی مزے کے پالک اور چکن کے کرٹس بنتے ہیں یہ آپ آج کل کے موسم میں بنا آئے ہیں بہت ہی اچھے لگتے ہیں دیکھیں اس کی کوٹنگ میں نے زیادہ اس طرح نیچے سے کرنی ہے اور اسی کو میں نے نیچے کی سائیڈ پر گڑاہی میں رکھنا ہے تاکہ یہ بلکل نہ کھولے جاتے ساتھ ہی نیچے دب جاتے ہیں اس کے کنارے یہ دیکھیں یہ ہے اس کی نیچے والی سائیڈ یہ جس طرح بھی بنتے ہیں ٹیڑے میڑے ہی بنتے ہیں ان کو ہم اگر پرفیکٹ کرنے بیٹھیں تو پھر بہت ٹائم لگتا ہے اس لئے دیکھیں بہت ہی زبردست کلر بھی آنا شروع اگر بہت مزے کے بنتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارے پالک کے کٹلٹ بنتے جا رہے ہیں اور میں نے چار پیس ڈالے ہیں اور یہ بلکل بھی پرفیکٹ گول نہیں بنتے اس لئے میں جیسے بھی ان کو بنایا جاتا ہے لیکن ان کا ٹیسٹ بہت ہی زبردست بنتا ہے یہ جو میں نے ٹکن کا بیٹھر بنایا ہے اندر فیلن کی ہے بلکل بھی باہر نہیں نکلی دونوں طرف سے زبردست ہو گیا اس کا اوائل جو ہے وہ اپنے اچھی طرح ڈرین کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی پیارے ہمارے کٹلٹ دنتے جا رہے ہیں اور بہت ہی پیاری خوشبو بھی پھیلی ہے آپ یہ ضرور ٹریک کریں یہ دیکھیں کتنا زبردست کلر آ گیا اور آپ اس کو ٹھن کے موسم میں بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی مزے کہ بنتے ہیں پالک کے کٹلٹ ویسے بھی بہت ہی زبردست ٹیسٹ لے کے آتے ہیں آپ نے ان کو ضرور ٹرائے کرنا ہے ویڈیو چھ لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کر دیں سبسکرائب دوم ہی یاد رکھے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ